موسیقی کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا دیکیٹ کرا دوں تو سید نظیر نے آجی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقمال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفہ کی سورس کیا ہے میں نے کہاں سے اخص کیا رہی دوسرے روز وہ گئے حاضر ہوئے بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھیں علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ وہ قرآن مجید لائے حیران ہوئے یہ فلسفہ کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے یہ قرآن مجید کہا رہے کہا کہ ذرا سورة الحشر اس کا آخری رکوع وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ اُن لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا یہی ہیں لوگ جو فاسق ہیں علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس معنی میں میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اطمال کی شخصیت کو میں اجاز قرآن کا سب سے بڑا مذہر سمجھتا ہوں ایک شخص بیسویں صدی کا بیسویں صدی عیسویں کی شخصیت اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی بدر سے کے ماحول میں پڑا پڑا نہیں ہے بلکہ اسکولوں اور کالیجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور صرف ہندوستان میں نہیں انگلیستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا جس نے اپنا لوحہ منوایا ہے وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لئے فکر کی بنیاد میرے فلسفے کی سورس میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے تو معلوم ہوا کہ واقعیتاً یہ قرآن مجید آج بھی موجزہ ہے